اسلام علیکم دوستو استقبال ہے آپ کا اے ای ویس اقبال انساری چینل پر آج میں آپ کے لئے لے آیا ہوں مہراشتو ٹی ٹی جنیوری دوہزار بیس کو ہوئے سیکنڈ پیپر سیٹ سی کی چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈالوجی کی انسر کی اگر آپ کا اے بی اور ڈی سیٹ ہے تو وہ آپ ساتھ میں لے کر بیٹھئے اس طرح سے آپ صرف سوالات آگے پیچھے ہیں باقی سوالات سے میں آپ جو تو انسر کی ایدر سیٹ ہونے کے باوجود بھی اس میں چیک کر سکتے ہیں سوال نمبر ایک سٹھ ہے درزیل سے متعلق ادراک سے متعلق درزیل میں سے کونسا بیان نہ مناسب ہے تو دوست اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو احساس میں ذہن فعل ہوتا ہے اور ادراک میں غیر فعل سوال نمبر بانسٹھ سازندے گلوکار خاص وغیرہ فنکار اپنے فن سے ہمیں لطف اندوس کراتے اور ذہنی خوشی آتا کرتے ہیں یہ امور درزیل کس صلائے تقیل میں شامل ہے اس کا جواب ہے دوستو اپشن نمبر دو جمع لیتی تقیل سوال نمبر تیر سٹھ تعلیمی شعبے میں متقیلہ کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو دوستو اس کا جواب ہے اپشن نمبر تین متقیلہ طلبہ کو متقیلہ سازی سکھانا وغیرہ سکھانا غیر ضروری ہے سوال نمبر چونسٹھ ہم مناسب اور سولت بخش باتوں کو ذہن میں رکھ کر ایسا فرض کرتے ہیں کہ ہمیں جو چاہیے وہ مل گیا ایسا عمل غور و فکر کے کس نقص کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اس کا اپشن ہے جواب ہے اپشن نمبر چار عرض و مندانہ غور و فکر سوال نمبر پینسٹھ امر کے تیت سال تک مختلف آزا کی کارکردگی کار گزاری صلاحیت اور عزبی نظام کی نشونمہ برخرفتاری سے ہونے سے ذہنی نشونمہ بھی جلد ہوتی ایسی رائے ڈائش نے پیش کی اس کا دفولیت میں فرض کے مختلف حرقات ہرکی مہارتوں کے نشونمہ پر مناثر ہوتے اس بنا پر درزیل سے کونسا بیان مناسب نہیں اپشن نمبر ٹو ہرکی نشونمہ پیدائش کے بار شروع ہوتی ہے سوال نمبر سیسٹھ درزیل احساس کی مثالوں سے کونسی مثال مناسب نہیں ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک بہوشی کی حالت میں فرض کی آواز کا احساس ہوتا ہے سوال نمبر سیسٹھ درزیل تصور پیدا کرنے کے مراحل کی مناسب ترتیب کا مدبادل کونسا ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر تین اے ای ڈی بی سی سیکسٹھ درزیل ذہنہ سے مراد نسبتا نئے خیالات میں کامیاب مطابقت کی صلاحیت ذہنہ کی تاریخ درزل میں سے کس مہاری نفسیات نے پیش کی اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک ویلیم جیمز ایلزیبت مہرلاک نے نشونمہ کے تصور کو پیش کرتے وقت ڈیش پر زور دیا ہے اس کا جواب ہے ستر سوال سال کا جواب ہے اپشن نمبر ایک بالیدگی ایک اتر درزیل سے ڈیش درزیل سے ڈیش یہ عام اقدار تدریسی نظریہ تدریس ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو تعلیمی ہدایتی نظریہ بہتر رسمی نظریہ تدریسی کے رسمی نظریہ تدریس کے گروہ کے مخصوص تشکیلی نظریہ تدریس کے بانی ڈیش ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو جانڈوی تیہتر پیدا ہونے والا ہر بچہ ہر بچے میں خصوصیت سے متعلق اوسط تک پہنچنے کی خواہبیلیت خاصیت ہوتی ہے ایسا وراثت کے ڈیش کی وجہ سے ہوتا ہے اپشن نمبر چاریس کا جواب ہے رجوع کا خانون چوریتر نفسی جسمانی ترتیب کی وہ باقوت تنظیم جو فرد کے حالہ سے مقصود مطابق خط کا تیون کراتی ہے ڈیش کہلاتی ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر تین شخصیت پچیتر ایسا عمل جس میں مفعول کو مخصوص محرک مہیچ کے ذریعے مخصوص مخلم کا برطاو کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے مثلاً رال ٹپکانہ اس فعل برطاو کے لئے مقصود حالات پیدا کیا جاتے ہیں اس سے ڈیش کہتے ہیں اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو کلاسی کی مشروطیت چھتر مولم کے علم کی طلبہ میں منتقلی کے دوران اگر خیالات عمومیت استدلال ان ذہنی افعال کا استعمال ہوتا ہو تو تدریس کی اس قسم کو ڈیش کہتے ہیں اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو آموزیش سیونٹی سیون شخصیت کو جسمانی ساخت کے لحاظے گداز کھلاری اور دبلہ پن ان اقسام میں ڈیش نے تقسیم کیا اس کا جواب ہے اپشن نمبر تین ویلیم شیلڈن اٹھتر کوئی بھی عمل با مقصد اور مقصد کے لئے پر خلوص امانداری کی نظریہ سے کرنے پر اس کی قدر منتخلی میں اضافہ ہوتا ہے اپنے آموزیش کی منتخلی کے نظریہ میں ڈیش نہیں رہا ہے پیش کی اس کا جواب ہے اپشن نمبر ٹو ویلے سوال نمبر سیونٹی نائن درزیل میں سے کون سے حیاتیاتی محیج ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر تین پالنا خبرگیری ایٹی سلوہی اور میئر کا پیش کردہ جذباتی ذہنت کے اجزاء سے خود انزبات یعنی ذابطہ ہے اس جس میں درزیل سے کونسا ذہلی جو شامل نہیں اس کا جواب ہے نمبر چار اخترائیت سوال نمبر ایٹی اون جسمانی افعال حرکات ہو سکنا ذہن میں آنے والے ان خیالات جذبات ذہنی تاثرات وغیرہ کی شمعل ہے درزیل کس اسطلاح میں آتی اس کا جواب ہے اپشن نمبر چار جوابی عمل رد عمل سوال نمبر ایٹی ٹو درزیل سے کونسا بیان تدریس کے بنیادی اول کے لحاظ سے مناسب نہیں اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو آموزشی تجربات کی تشکیل کی دوران متعلیم کا خاندانی پسے منظر مد نظر رکھنا غیر ضروری ہے تریسی عمل آموزش بل ترتیب آسان سے مشکل کی طرف بڑھتا ہے ابتدائی مرحلے پر آموزش اچھی ہو سابقہ تیار اچھی ہو تو فرد اگلے مرحلے کی آموزش کے خابل بن جاتا ہے درزیل میں سے کس ماہر نفسیات اپنے مراتبی آموزشی نظرے میں سکا ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ایک گئیں گے ایٹی فور درزیل میں سے کس طریقہ تدریس کا مقصد آزادانہ غور و فکری کی قوت طلبہ میں باہمین خیالات کلیندین بحث کرنے کی صلاحیت امداد باہمین تحمل و رواداری وغیرہ سماجی اصاف کی ناشنمہ کرنا ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر دو استعمائی تدریسی طریقہ ایٹی فائی رسالہ خوز سے شمارہ شائع کرنا کسی بھی قسم کی تصویر کشی مجسمہ سازی خدرتی ماہول کی سیرکانیخات کھیل کھلنا وغیرہ امور پروجیکٹ کی کس قسم میں شامل ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر تین لطف اندوزی مرکز پروجیکٹ ایٹی سیک درزیل میں سے درزیل سے کونسا متبادل عدم متابقت کی خاصیت نہیں ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ٹو ممکن دوقات رکھنا ایٹی سیور زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے افراد کو ہمارے معاشرے میں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا بلکہ پیچھے ہی کی جا جاتا ہے ایسا بتاتے ہیں ایسا کہتے وقت وہ ڈیش قسم کی دفاعی تیکنک اپناتے ہیں اس کا جواب ہے اپشن نمبر چار پرنقص اعتخاد واہما ایٹی ایٹ جب ہمارے سابقہ تجربات نہ ہیں اموززی تجربات کی مخالفت کرتے ہیں تب اسے ڈیش کہتے ہیں پیش کاری بندی اپشن نمبر ٹو اس کا جواب ہے ایٹی نائن مداوت تقرار غیر اختیاری سے متعلق درزیل سے کونسا بیان مناسب ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر تین ہر فرد میں یہ روجان کم و بیش تناسب میں ہوتا ہے نائنٹی درزیل سے نو عمر بدراہی کی سماجی وجہ کونسی ہے اس کا جواب ہے اپشن نمبر ٹو اقتصادی ادم توازن تو دوستو یہ رہی سی ڈی پی پی پر سیکنڈ سیٹ سی کی انسر کی اسی کے ساتھ میں آپ سے ویدہ لیتا ہوں خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھیں